بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سے امید ہے کہ سب جہاں بھی ہوں گے خرید سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ کڑاہی جو کہ بنتی ہے بہت ہی مزیدار ڈیلیشس اور بہت ہی کم ٹائم میں سو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہییں وہ ہیں سب سے پہلے ہم ہاف کپ لیں گے ککنگ آئل کا کسی بھی پان میں کڑاہی میں آپ لے سکتے ہیں بونلس چکن ہم نے یہاں پر ہاف کجھ لیا ہے اور آپ ویڈ بون بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ انسٹنکٹ ہم بنا رہے ہیں ویڈن 15 تو 20 منٹس میں آپ کو یہ ریڈی مل جائے گی اس لیے ہم نے بونلس کیا ہے ٹو ٹیبل سپونز ہم ڈال رہے ہیں جنجر گارلک اور گرین چلی ستینوں کو ملا کے پیسٹ اور ایک چمچ جائے گا اس میں سالٹ کا اور یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس میں ہم ریڈ چلی کا یوز نہیں کریں سو یہ ہلدی بھی ہے اور ٹیسٹی بھی سو ہم اس کو تب تک پرائی کریں گے جب تک اس میں لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ پرائی ہو جائے اس کے ساتھ اچھا سا زائقہ آ جائے چکن میں اور چکن کا کلر پی جو ہے وہ کولڈن برام ہو جائے کور کریں گے اور کپ کریں گے اس کو ٹین منٹس کے لیے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو جائے سوفٹ ہو جائے اور تمام جو زائقہ ہے لسن ادرک اور گرین چلیس کا وہ اس میں اچھے طریقے سے آ جائے اپٹر ٹین منٹس جب ہم اس کی لد کو اٹھائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں چکن جو ہے وہ پروپرلی سوفٹ ٹینڈر ہو گیا ہے اور جو اس کا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو گیا ہے اپنے ہی پانی میں چکن جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ مسالے ہم اس میں ایڈ کریں گے بلیک پپر یعنی کہ کالی مرش کا پاودر ایک ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہم ہاف ٹی سپون ایڈ کریں ہیں کورینڈر پاودر یعنی کہ خوشک دھنیا پاودر اور اس میں ایک اور چیز جو ہم ایڈ کریں وہ ہے زیرہ پاودر جو کہ ہاف ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے یہ تمام مسالے جو ہے وہ ہم اس پوائنٹ پر ایڈ کریں کہ جہاں پر چکن جو ہے وہ آلیڈی ٹنڈر ہو چکا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک کپ دہین کا یعنی یوگرٹ اور ہلکی آنچ پر ہم اس کو ایڈ کریں گے یوگرٹ کو اور ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے سٹر کریں گے اور اگین جو ہے وہ ہم اس کو تھوڑی تیز آنچ پر پانچ فنٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ مزید جو کوئی قصر رہ گی ہے چکن کی وہ دہین کے پانی میں ہی جو ہے وہ سوف ہو جائے چکن مزید اور اس کے ساتھ جو دہین ہے وہ ہماری چکن کے ساتھ اچھے طریقے سے مسالوں میں ایبزورب ہو جائے اور ایک کنسسٹنسی سی آجے آپ پر دیکھ رہے ہیں آخر پائی منٹس ہم نے یہ لیڈ اٹھایا تو کتنے مزید کی خوشبوری ہے وہ آ رہی ہے اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے اس پوائنٹ پر لیمن جوز ہم نے دیا ہے لیمن جوز کا آپ اپنی دیس کے فالنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور ٹو منٹس کے لیے سٹر کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی فائنل انگریڈینٹ جو کہ ہے کریم کریم اس میں جائے گی تقریباً ہاف کپ اور آپ نے بلکل ہلکی آنچ پر اس کو کریم کو ایڈ کرنا ہے چکن میں اور سٹر کرنا ہے بس ٹو منٹس کے لیے ہم اس کو سٹر کریں گے اور یہ ہمارے پاس وائٹ کرائی ہوگی ہے ریڈی زبردست سی یمی سوپر ڈیلیشیس سوپر ہیلڈی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے لیے تیار ہے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے سو ففٹین ٹو ٹونٹی منٹس میں ہم نے ریڈی کی ہے یہ وائٹ کرائی آپ ہی ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر میری ریسپی پسند آئی ہو تو ضرور لائک انٹ شیئر کریے گا اور میرے چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کریجے گا ملتے ہیں اور نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی